ایکشن السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تیارہ کل تو ہمارا کام بہت اچھے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے ہمارے کیجز کا اور بہت ہی پیارے پیارے لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ سبس بہت پھر بجڑا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کیجز یہ دیکھیں تقریباً تقریباً کمپلیٹ اور یہ جو میں نے بنایا تھا جو آپ میرے پیچھے ہاں سے رہے تھے آپ سارے یہ کیا چیز بنا دیئے یہ دیکھیں اب یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس میں سارے بیٹھیں گے ہمارے پیجنز اور یہ دیکھیں ہماری یہ تینوں کیجز کمپلیٹ اور یہ دونوں کیجز بھی ہمارے کمپلیٹ اور خیر سے ہمارا یہ کیج بھی کمپلیٹ ہو گیا بس صرف اب ان کا ڈرائن ہونے کی دیر ہے ایک دو سے تین دن لیں گے ڈرائن ہونے میں پھر ہم ان پر پیارا پیارا سا کلر کریں گے اب میں جلدی سے ان کو انکور کر دیتا ہوں ان کو تو میں انکور کروں گا بٹ ان کو میں کھولوں گا نہیں کیونکہ اگر میں نے ان کو کھولا تو انہوں نے یہ سب چیزوں پر چھلانگے مارک ہے نا یہ سارا ان کا ستیاں ناز کر دینا ہے بڑا غرق کر دینا ہے ماں سوری تو ان کو میں صرف انکور کروں گا کھولوں گا نہیں باقی اپنے پیرٹس کو میں انکور کر کے کھانا وغیرہ ڈال دیتا ہوں اس میں ہماری گہنے وہ جو کل دوسرا تھا نا مروحہ ہمارے پاس دشیل جو جس پہ جوانی کا جوش یہ بھی جائے گا پینشن نہیں ہے وہ جو کل ہمارے پاس مروحہ تھا جس پہ جوانی کا جوش بہت چڑھا ہوا تھا نا جو مجھے مار رہا تھا وہ سترار کی میں نے بجھوایا ہے کسی اور دوس کے پاس اب وہ وہیں پیرے گا ہو سکتا ہے کوئی جنبات میں اس کا پینڈا بنا کر رہا ہوں کر جاؤں ساتھ سکتا ہو کے نکلا ہے اور ان لوگوں نے نا بھی مٹیا مچائی ہوئی ہے تو اس میں ہمارا سلکی کا پیر یہ دیکھیں یہ میل اور یہ سی میل سی میل کہاں ہو بایا یہ دیکھیں اور ایک سلکی ہمارا اس میں یہ بیٹھا ہو اور جو ہمارا مانسٹر ہے اس کو اپنے گا پہ بند کر دیا تھا کیونکہ اس نے خود کو بہت اچھا خاصا زخمی کیا ہوا ہے اس نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے خود کو زخمی کیا ہے یہ دیکھیں آپ کو سمجھ پڑے گی اس کا سر دیکھیں تو اس نے اپنے آپ کو اچھا خاص طریقے سے زخمی کیا ہے ان کو میں بھی کھول نہیں رہا صرف ان کو انکور کیا ہے کہ ان کو دھوپ وغیرہ لگے کھولنے کے قابل یہ نہیں ہے ان لوگوں نے کچھ پوچھا پوچھا میں نے کچھ ان لوگوں نے ساری چھتوں متوں کا سب کا بڑا غرق کر دینا کر میں نے ان کو کھول دیا بس صرف ان کو کھول کے میں ان کو باجرا وغیرہ ڈال دیتا ہوں باقی ان کو میں بعد نہ کہ کھولوں گا اپنے آنکھوں کے سامنے ان کے سر پر کھڑا ہو کہ میں کھانا واراں ڈالوں گا اور دوبارہ ان کو میں پیک کروں گا تو میں نے ان کو انکور کر دیا ان کو میں نے پانی بھی ڈال دیا دیکھیں اب یہ کیسے پانی پی رہی ہے نظر آ رہی ہے اور اس سب کو پانی ڈال دیا اور ان کو پیرٹس کو میں نے کھانا بھی ڈال دیا یہ پیرٹس اب انجوائے دے لائف کر رہے ہیں یہ دیکھیں ان کھانا ان کو میں نے ڈال دیا ہے اس پیروز میری نیچے گھوم رہی ہے ایک میرا پیرٹ یہاں پر اپنے کرتب دکھا رہا ہے یہ بھی دکھا رہا ہے کہ مجھ میں بہت ٹیلنٹ ہے میں سیخ کے سا لٹک کے کلابازیاں مار سکتا ہوں مستجوک مارا ہے یہ دیکھیں واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے آگ رگا دوں گا اب لاسٹ میں میری اس میں جو مرغی ہے وہ رہتی ہے اس کو بھی انکور کر لیتے ہیں چلو محترمہ اب باب باری آجو 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 اس کو کھول دیتا ہوں اس کا مسئلہ نہیں ہے بس یہاں مٹیوں میں ہی گھومتی رہے گی اور انجوائے دا لائف کرے گی اس کا زیادہ اتنا ایشو نہیں ہے تو پھر ان کو یار یہ مجھے بولنے نہیں دیں گے ان دونوں کا تو میں بندوبست آج کروں گا آج ہو جائے گا میں نے فرنٹ سے بات کیا کر میں نے کہا کوئی گھر میں جگہ ہے شیل ہے اج خراب ہو جائے گا میں مانا بہن پر آجو گا میں ان کی ان کی امما او بہن پر آجوں گا میں یہ جو ہمارا منسٹر ہے وہ چھو رہے یہ جو ہمارا مانسٹر ہے یہ بھی آج جائے گا اور ہمارا ایک صلقی کا مل ہے یہ بھی آج جائے گا پئائیไہوز لیٹر تو اب ان کو کھانا دینے کا ٹائم آ گیا ہے کیونکہ دوپر کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں ابھی ان سب کو کھول لیتا ہوں اب مجھے یہ ٹینشن ہے کہ ہم کو کھولوں کٹھے کہ نہیں پھرنا لڑ پڑیں بٹ رسک لے رہتے ہیں کیونکہ جو اس میں لڑنے والا تھا اسیل وہ تو ہم میں نے واپس بجھوا دیا ہے تو ابھی دوبارہ کھل کے دیکھتے ہیں دھوپ بھی کافی تیز ہو گئی ہے تو ہم نے اپنے جو پنجرے ہیں ان کو پانی بھی دینا ہے تاکہ ان کا یہ مسالہ نرم رہے اور ان میں کریکس وغیرہ نہ پڑے نا تو اسٹارٹ کے تین چار دنے ان کو پانی دینا ہوتا ہے صحیح طریقے سے تاکہ ان کی جو پکڑ ہے مسالے کی وہ مضبوط ہو جائے پہلے میں جلدی سے ان کو کھول لیتا ہوں ابھی دیکھتا ہوں ان کے بھی لڑائی تو نہیں کرتے چھلے بھائی آجو آجو آپ یہ جی ہمارے مانسٹر صاحب بہر آگئے اور یہ ہماری توپی والی مرغی اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا مرغی صاحب ان دونوں کو بھی بیر نکال لیتا ہوں تاکہ یہ بیر کھانے کھالیں اور سلکیس کو بھی بیر نکالنے کی کرتا ہوں بڑ سلکی کا یہ ہے بچتا ہے فضول میں سلکی کا یہ ہے نا کہ یہ دو میل ہے نا مطلب ایک میل یہ ہے اور ایک میل یہ ہے تو یہ پھر آپ اس میں لڑتے ہیں تو میں ایک پیر نکال لیتا ہوں ایک پیر اندر ہی رہی تاکہ ان کی آپ اس میں لڑائی نہ ہونا مستپلا لیں تو کھانا بھی دے دیتے ہیں اب یہ ان کو مارے گا یہ دیکھیں اسے تو کچھ نہیں کہا مرغی سے ڈر گیا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی بوجھ چلتی ہے کیونکہ یہ سب کو مارتا ہے ٹھیک ہے مرغی وہ کچھ نہیں کہا رہا اس کو دیکھیں کھانا کھانے دے رہا اس کو اندر یہ کھانا دے دیتا ہوں یہ نہ ہو کیا یہ لڑائی شروع کر دیں ان کو ان کا کھانا ادھر ڈال دیتا ہوں پانی بھی آئے اور کھانا بھی ہے دوسرا آپ نے نا مجھے ان دونوں کا نام بتانے کہ ان دونوں پیر کا میں نام کیا رکھوں کیونکہ اس کو تو میں فارغ کرنے والا ہوں انہیں تو جا رہے بس یہ دو ہمارے پاس وائٹ سلکی رہ گئے ہیں ان کا نام مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانے کہ میں ان کا نام کیا رکھوں ان کی پرسلینٹی کے حساب سے کیونکہ دونوں وائٹ وائٹ ہیں بہت خوبصورت ہیں تو ان کے پرسلینٹی کے حساب سے آپ لوگوں نے بتانے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا جائے یار اس والے کے سمجھ نہیں آتی دیکھو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں چل آجا بہر آجا آجو یہ پانی کا برطن ہے نا یہ یہاں پہ لگا ہوا تھا اور اس نے پھینکا ہوا ہے ادھر پتہ نہیں یار کون سی مطلوق ہے بھائی تم بھی جانے والے ہو خیر ہے یہ جتنی مستیاں کرتا ہے کر لے ویسے بھی یہ جو تین جنوں کا میمان ہے اب دیکھیں اس کو آجو ویسے بھی جو تین جنوں کا میمان ہے پھر اس نے یہاں سے چھوٹی ہی ہونی ہے تو جتنی مستیاں کر سکتے ہو بھائی جل کھول کے کر لو تو ان سب کو اور کھانا بھی دے دیتے ہیں ادھر آجو تم لوگ ادھر آجو اور تم لوگ ادھر آجو آجو کھولو ایک جگہ پہ کھانا ڈالا نا سب کو تو اس نے چھوڑنا نہیں ہے یہ دیکھیں بدماشی کھا رہے ہیں یہ جگہ پہ گھوم رہے کبھی کدھر کبھی کدھر وہ کسے کو کھانے کھانے نہیں دیتا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کو اس کو بھی مجھے فارغ کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے نا یہاں پہ غنڈا رات شروع کر دیا ہے بھئی بدماشیاں بدماشیاں فضول کی بدماشیاں فضول کی اہمی اہمی بدماشیاں یہ کر رہا ہوتا ہے اب جلدی جلدی دیواروں کو پانی دے دیتے ہیں کیونکہ دھوپ کافی تیز ہے اور یہاں پہ ہماری جو چیتنا سیمنٹ وغیرہ ڈرائے ہو چکے تو بس اس کو جلدی جلدی پانی دیتے ہیں تاکہ اب یہ دیکھو اچھا اب یہ لڑ پڑے ہیں جی یار یہ مسئلہ سیل کا نہیں تھا یہ مسئلہ تھا نا یہ مسئلہ ہمارے اس گولڈن بوف کا تھا اب یہ دونوں آپ اس میں لڑ رہے ہیں پہلے وہ لڑتا رہا ہے اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیئے تو بھائی دیکھیں اب یہ دونوں مجھ تو گریبان ہونے والے ہیں میں ان کو بھی جلدی سے چھوڑاتا ہوں اور اس کو تو میں آج پارخ کروں گا بھائی اس نے بہت زیادہ کوئی جان شرما دیئے یہ در آپ ڈکس کے کام دیکھیں اچھا میں پانی دے رہا ہوں نا اور یہ زمین پہ تھوڑا سا پانی پڑا ہوئے اور یہ اس میں نہانے کی ٹرائیاں ماری ہیں تھوڑے سا پانی میں حالانکہ زیادہ پانی نہیں ہے حالانکہ زیادہ پانی نہیں ہے تھوڑا سا پانی زمین پہ ہی پڑا دیکھیں کتنا ہے اور یہ اس میں آکے لیڑ گئی ہیں اور اس میں اب یہ نہانے کی کوششیں کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو یہ پول ہے یہ ہمیں جلد جلد بنانا ہوگا پول ریڈی کرنا ہوگا یہ دیکھیں اچھا ان کو یہ دیکھیں تھوڑے سا پانی میں یہ لوگ اپنی نہانے کے فائش پوری کر رہی ہیں کہ بس ہم کس طریقے سے نہائیں تو بھئی چھوڑا سبر کر لو میں آپ لوگ کے لیے پول بنا رہا ہوں میں آپ لوگ انہیں پول بنا رہا ہوں اچھا سا پیارہ سا پول بنانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تھوڑے سا پانی میں اسے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں تھوڑے سا پانی میں یہ نا اپنا انجوائے کر رہی ہیں ان کے لیے بھاب جلدی سے پول بنانا پڑے گا یار مجھے لگ رہے ان کے لئے جلدی سے پول بنانا پڑے گا تم سے نہ ہو پائے گا تو پانی وانی ہم نے سارا اس کو دے دیا ہے یہ جگہ بھی دیکھیں ہم ساری گیلی ہو گئی ہے یہ سارے کیجز وغیرہ ہمارے دوبارہ سارے گیلی کر دی ہم نے ان کو یہ سارا گیلہ اور اس کو گیلہ کرنا اس لئے ضروری ہے نا تاکہ یہ مسالہ مضبوط ہو جائے اور اب ان کے پروپر دو تین دنوں تک ان کے ساتھ ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے روزانہ پاہیں ڈالیں گے روزانہ دو تین دن تک تو جیسے ہی دو تین دن گزریں گے اور یہ ڈرائے ہو جائیں گے سارے پھر بلکل صحیح طریقے سے تو پھر ہم ان کو کریں گے پیارا پیارا پینٹ وہ بھی پھر آپ لوگ ہمیں بتائیں گے اس میں کون کون سا کلر کروں اور پھر میں آپ سے دوسری ویڈیویں پوچھوں گا کہ کون سا پیچ پہ کون سا کلر کرنا چاہیے دوسرا یہ ہے آپ کو یاد تو ہوگا کہ میں نے اپنے کیج میں بہت سارے پودے لگائے تھے یاد تو ہوگا نا یہ دیکھیں پودے تو گئے ہو پروگرام تو پروگرام تو وڑ گیا تو یہ دیکھیں نا سارے پودے وغیرہ جتنے بھی تھے نا ہمارے پیرنٹس نے سارے پودوں کا صفایہ کر دیا میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں کہ ان لوگوں نے پودوں کا حشر کیا کیا ہے یہ دیکھیں کچھ چھوڑا ہی نہیں ان کی ہڈیاں تک کھا گئے ہیں پتہ تھا چھوڑو ہڈیاں تک کھا گئے ہیں کچھ بھی نہیں چھوڑا یہ سارے ان میں ہماری دوس دوس تو خیر نہیں کھاتی یہ سپیروز اور یہ ہمارے جتنے بجریز وغیرہ پر بیٹھے ہیں نا یہ سارے ان کی حرامتوں پر یہ سارے ان کی حرامتوں پر اس غریب کی ہڈیاں تک پودوں کے نہیں چھوڑی ہیں شاید آپ کے اکھانے کی سپیوٹ چک کریں اچھا صحیح س�� 과قم ڈاکھ بٹاک بٹاک بڑے پڑے پڑے پڑڑے کہ وہاں کیاکٹنگ کر رہا ہے اسپیوٹ چک کا رہا اسپیوٹ اسپیوٹ سکہ سکوتا یہ کہہ چڑھ گئی ہے اس کو دیکھیں یہ کدھر چڑھ دیئے یہ ہماری ٹوپی والی مرغی چلا 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 ابھی چلا تو ہم نے اپنے سب کیجز کور کر دی ہیں کیونکہ رات کو کافی تھنڈ ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم نے ان کو کور کر دیا کہ شام ہو چکی ہے تو جلدی سے بس اپنے ویلاغ کو یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں نیچے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو آج اچھی لے گی ہے تو جلدی سے جا کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا کے ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو